تسلوکیوں کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط باب اول پولوس اور سلوانوس اور تیموتیوس کی طرف سے تسلوکیوں کی کلیسیہ کے نام جو ہمارے باپ خدا اور خداوند عیسو مسیح میں ہے فصل اور اتمنان خدا باپ اور خداوند عیسو مسیح کی طرف سے تمہیں حاصل ہوتا رہے اے بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی قریسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے یہ خدا کی سچی عدالت کا صاف نشان ہے تاکہ تم خدا کی بادشاہی کے لائک ٹھہرو جس کے لیے تم دکھ بھی اٹھاتے ہو کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلہ میں تم پر مصیبت لانے والوں کو مصیبت اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے جب خدا ونیسو اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا ونیسو کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا وہ خدا ون کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر عبدی حلاقت کی سزا پائیں گے یہ اس دن ہوگا جبکہ وہ اپنے مقدسوں میں جلال پانے اور سب ایمان لانے والوں کے سبب سے تاجب کا باعث ہونے کے لیے آئے گا کیونکہ تم ہماری گواہی پر ایمان لائے اسی واسطے ہم تمہارے لئے ہر وقت دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خدا تمہیں اس بلاوے کے لائق جانے اور نیکی کی ہر ایک خواہش اور ایمان کے ہر ایک کام کو قدرت سے پورا کرے تاکہ ہمارے خدا اور خدا ونیسو مسیح کے فصل کے معافق ہمارے خدا ونیسو کا نام تم میں جلال پائے اور تم اس میں تاکہ ہمارے خدا ونیسو مسیح کے لائے